مجھے مل گئی انسٹرکشن ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے آپ ملک ریاض کو صرف نوازے جا رہے ہیں کب تک کریں گے آپ یہ اوور ٹائم جائیں ملک صاحب کو نہ ٹوکے اکمت آگے لاکھوں آدموں کے پیسے کھا گیا ہے مجھے تو گھر چاہیے ویلا چاہیے جو آپ نے حامد کو دیئے پولیس کی باری نپری باری باری گر رہے ہیں دیکھو صاحب تو زمین اپنا نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بختاور محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کچھ دن پہلے کراچی بہریہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اور پاکستانی میڈیا نے اس سلم و زیادتی پر جس طرح کاموشی اختیار کی وہ پاکستانی صحافت کی صاحب پر بزاتے خود ایک سوال یا نشان ہے ملک ریاض نے آپ کے لوگ کو برائیب کر دیا اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو برائیب کر دیا اور سارے میڈیا کو کر دیا وہ کوئی بار ایسوسییشن بھی نہیں بولتی دیکھو یار وزب خدا کا کہانی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ بہریہ ٹاؤن اس وقت کراچی حیدر آباد سپر ہائیوے پر زیر تعمیر ہے اس کے ابتدا کراچی کے ظلم علیر سے ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے اس وقت تک جام شور زلہ کی حدود میں داخل ہو چکا ہے گوگل ماب کے ذریعے اس کی پیمائش لگ وقت کی جائے تو تقریباً تیس ہزار اکر پر پھیل چکا ہے پاکستان کے ہر بڑا آدمی کسی نہ کسی کبڑا مافیا کا سرپرست ہے بہریہ ٹاؤن نے ملیڈ ڈیولپنٹ آتھورٹیز سے ایک لاکھ پچیس ہزار فی اکر کے حساب سے زمین کری دی یہ ہماری دھرتی ہماری زمین ہے آج آٹھ سال ہو گئے مسلسل ہم اس کے اخلاف جد و جد کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے ہو کہ کہاں سے لے کے کہاں تک کتنے کلومیٹر تک آپ گاڑی میں چلے ہو یہ ٹوٹل زمین بہریہ ٹاؤن کے کھبزے میں ہے یہاں سے لے کے جام شروع تک اس کا منصوبہ ہے یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ بہریہ ٹاؤن کے قیام سے چند سال قبل دو ہزار چھے میں اس علاقے میں زمینوں کی قیمتیں زیادہ ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کی آمد سے صرف دو سال قبل یعنی کہ دو ہزار گیارہ میں قیمتوں میں اچانک کمی آگئے ہیں اس پر ادالتی ریمارکس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ واقعات میں تو قیمتیں دو ہزار چھے میں موجود قیمت سے بھی نصف تک چلی گئیں ملیزلہ 257 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے جس میں پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقے میدینالے اور زری زمین آ جاتے ہیں جہاں کئی سو گاؤں موجود ہیں لیکن انہیں ریگولرائز نہیں کیا گیا پاوجود اس کے کہ یہاں کے لوگ قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ آباد ہیں کہ ہم جو دھرتی باسی ہیں جن کی خود کی ابائی زمین ہے جو ایک سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ رہتے ہیں یہ ان کے ابائی گاؤں ہیں مقامی لوگوں نے کراچی انڈیجنس رائٹس الائنس کے نام سے تنظیب بنائی جو گزشتہ چار سالوں سے سراپیت اجاج دی کہانی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ بہریہ ٹاؤن نے پچاس ہزار پانچ مرلے کے پلوٹوں کی کٹنگ کی تھی یہ پانچ مرلے کے پلوٹ والے لوگ لوگر میڈل کلاس لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ لینے پر لگا دی لیکن بہریہ ٹاؤن نے ان لوگوں کو پلوٹ دینے کے بجائے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر یہ لوگ اشتیال میں آئیں اور انہوں نے بہریہ ٹاؤن پر حملہ کر دیا لیکن آفرین ہو پاکستانی میڈیا پر جو پاکستانی داروں پر الزام لگانے میں تو پیش پیش رہتا ہے یہ وہی میڈیا ہے جو آزادی صحافت کے نعرے لگاتا ہے یہ وہی میڈیا ہے جو وزیر آزم پاکستان سمیت کسی بھی پاکستانی دارے کی آلہ شخصیت پر بینہ جھجک الزام لگاتا ہے لیکن اس میڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ بہریہ ٹاؤن کی کرپشن اور غیر کانونی قبضوں پر ایک پرگرام کر سکیں ابھی تو میرے کام ہی کچھ کی ہوئے تھے میرے تو سارے سوال پڑھے ہوں تھے آئینو وہ سپنیں گے ہنجل وہ دس پہے کریں گے ابھی نو بجے بیٹھتے ہیں نا دل میں ایک لسٹ اگن کہ کیا کیا رہ گیا ہے کہاں گئی صحافت کہاں گئی میڈیا کی آزادی میرا یہ چالنج پورے پاکستانی میڈیا کو ہے کہ اگر آپ واقعی آزاد ہیں تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والی کرپشن اور واقعات پر ایک پرگرام کر کے دکھائیں